آج کے سبق کا جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے سرد الحجرات سرد الحجرات حجرات کے معنی کمرے یا حجرے کے لئے امانوالیوں اس سرے مبارکہ کے نام الحجرات ہے یہ کلمہ آیت نمبر چار میں مذہور ہے اس میں دو رہو اٹھارہ آیتیں تین سو پینتیس کلمات اور ایک ہزار چار سو چہتر حروف ہیں امانوالیوں اس سرے مبارکہ کی آیتوں کی تداد اگرچہ اٹھارہ ہے کتنی ہے آیتوں کی تداد اگرچہ اٹھارہ ہے لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں جن پر اعتقاد اخلاق سیدت و کردار کا محل تبیر کیا جا سکتا ہے اور جن کی برکت سے معاشرے میں ہمدردی محبت اور اصار کی فضاء پیدا کی جا سکتی ہے آج جب آپ سورہ امیو جرات کا مطالعہ فرمائیں گی تو آپ جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو دیکھ لیجئے عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا بات کی تحقیق کرو اس کا ذکر ہوگا صحابہ اکرام کے ایمان کی لذت کا بیان ہے اس میں بہمی صلح کرو اس کا ذکر ہوگا نو مسلم کے ساتھ مسلم صلو کا ذکر آپ کو ملے گا ایک دوسرے جا ہزار نہ دوڑاؤ یہ آپ سورہ علم پجرات میں ملے گا ایک دوسرے کی ایک چوئی اور مکتہ چیزیں نہ کرو اس کا ذکر ملے گا چگری نہ کھاؤ اس کا ذکر ملے گا تجسس نہ کرو اس کا ذکر ملے گا بری انقاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو نہ بلایا کرو اس کا ذکر ملے گا تاثر سے پاک معاشرے کا ذکر ملے گا مانو اور جانو سے جہاد کا ذکر آپ کو سورہ علم پجرات میں ملے گا ایمانوالی اوم تفصیلی جہازے کی طرف چڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ علم پجرات میں کرمایا ہے ترجمہ سمائل کہہ لیجئے اے ایمانوالو نہ تمسکر اڑایا کرو مردوں کی ایک جماع دوسری جماع کا شاید ہو ان مزاق اڑانے والوں سے بہتر کرو اور نہ عورتیں مزاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا شاید ہو ان سے بہتر ہو اور نہ عیف لگایا کرو ایک جسے پر اور نہ برے انقاب سے کسی کو بلایا کرو کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسد کہلانا جو جو باز نہیں آئیں گے اس سے پروش سے تو وہی بے انسام ہیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمانوالو اور دور رہا کرو بدقصد بدگمانیاں بدگمانیوں سے گلہ شبا باز بدگمانیاں گناہ ہیں اور نہ جسوسی کیا کرو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو کیا پسند کرتا ہے تو اپنے سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت دکھائے تو اسے تم تو اسے مقروض سمجھتے ہو اور ڈڑھتے رہا کرو اللہ تعالی سے یہ شب اللہ تعالی بہت توبہ قبول فرمانے بہت ہے ایمانوالیوں اور مسیح آپ کو جو پوائنٹس میں نے بتائے یہ ہمارے خروض سے لے کر ہمارے خاندانوں اور معاشروں تک بہت پیاری ہماری تربیت کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہماری بھی تربیت سنا تو سورہ الحجرات کیا کہتی ہے کہ غیبت نہ کیا کرو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا اسے محشب پوشت دکھائے یقیناً ایسا کوئی پسندر نہیں کرے گا تو غیبت انسان کی زبان کے اندر وہ کرواہت اور رشتوں کے اندر وہ زلالت لے کے آتی ہے کہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں صرف اس کے اندر پرشانیاں اور لڑائیاں اور جگڑے رہتے ہیں بدگمانیاں کرنا یعنی کہ خود سے رائے کائن کرنا سوچنا اور خودی سے خودی سوچنا خودی اس کا فیصلہ کر لینا یہ ہے بدگمانیاں ایمان مانی اور بہت بدگمانیاں تو گناہ کے زمرے میں بھی چلی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ حجران نے ہمیں بتایا چھوگنیاں نہ کھایا کھایا کریں اور یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں نا یہ تمام چیزیں بہت بدگمانیاں بائی جاتی ہے ہم عورتوں کیونکہ ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے ایسے معاملات کو کرنے کا دا تو اللہ کا ہم زبان پر رکھتے ہی ہیں لیکن دل سے درنا ہو کسی کسی کا بسک ہوتا ہے تو اکثر آپ دیکھیں گی کہ بیٹھ کر بلکہ ایک دفعہ تو مشاہدے کی بات ہے کسی عورت کو کہا گیا کہ آپ رس میں باقی سے کہا پھر ہم کیا کریں اگر ہم بیٹھ کے دوسروں کی گفتگو بھی نہ کریں پھر ہم کریں کیا تو تاجب ہے ایسے عورتوں کی ذہنیت اور تربیت پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی دوسرے کی بات کریں بہتر ہم اپنی سجاتی ہیں ذکر ہم غیروں کے کریں ہم اپنے بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ذکر خیر اللہ اور اس کے حصول کا ذکر بھی کر سکتی ہیں ہم ایک دوسرے کی اصلاح اور تربیت بھی کر سکتی ہیں اور اگر صورت اجرات کا ترجمہ ہم نے سمجھ لیا صرف ترجمہ تفسیر تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ ہی سمجھ لیا تو یقین جانگے ایمان والی اور ہم عورتیں یہ بہت سے چھوٹ چھوٹی جو بماریاں ہیں برائیاں ہیں ان کی لانت سے بچ جائیں گی اور جو بیبیاں خود بچ جاتی ہیں یاد رکھیں وہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پچانے کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ تم بہترین امتوں میں مفہومن بتا رہی ہوں تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا درست دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے اور ارحال اگر صورت اجرات ان چیزوں کی طرف ہم نے دیکھا جو ترجمہ میں نے کیا اور مزید جا کر آپ دیکھئے گا اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں نڑ پڑے جتا ہو جائیں ان کو ان کی صلاح کروا دیں نہ کہ اس میں اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنا آپ بنا دکھانے کے لیے آپ ان کے لیے اندر کود جائیں لیکن ادھر اس کی آگ لگائیں ادھر اس کی آگ لگائیں تو بجائے وہ دونوں بیٹھنے کے وہ اور زیادہ دوری کا شکار تو سرہا کروائیے تو جہاں بھائی یا بہنے بھائی سے مرا لڑائی ہو جائیں تو آپ اپنا کردار اچھا کیجئے تو بجائے اس کو تاجو کرنے کے کسی کے باتوں کو لینے کے اس کی کیا کہانی ہے اور اس کی کیا کہانی ہے کہانی سننی ہے کہانی جاننی ہے علم ہونا ضروری ہے نہیں اس نظریے سے نہیں اس نظریے سے کہ میں نے ان دو جتا کو ملانا ہے اور جو ملانے کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ سنتے نہیں ہیں زیادہ سنتے کیونکہ مقصد اس کے معاملات کو جاننا نہیں بلکہ ان کو بٹھانا ہے کیونکہ آپس میں سلا رہنی کروانی ہے اور کیا آپ اس میں دوستی کروانی ہے تو ایمانوالیوں پھر ایک اور بات جو آپ نے سورا کے حجرات میں میں نے آپ تو سنائی کہ مومن عورتیں دوسرے کا تمسکر نہ اولایا کریں مزاق نہ اولایا کریں فلا ایسی ہے فلا ایسی ہے قرآن سورا کے حجرات کے ادھر تمہیں کیا پتا کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو وہ تم سے بہتر ہو تو ہمیں ایسے مزاج سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو دوسروں کے لئے تقلیق نہ بھور ہمارے لئے بھی ہمارے ایمان کی حلاقت کا بھی ذریعہ بنے بھی ایمانوالیوں شروع میں ایک بڑی بسور چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے اور وہ ہے عدبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پتہ ہے عدبِ مصطفیٰ کیا ہے کہ ہم اپنے عدب کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ جب ہم اہلِ ایمان اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں محمد کے نام پر چھومتے ہیں چھومتے ہیں نا لب لب تو چھومتے ہیں عقیدت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دروشریف پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں دروشریف پڑھتے ہیں کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں یا کہیں پر بھی ان کی محمد پاک ہو رہی ہو تو رک جایا کریں اس ذکرِ خیر کو عدب سے سنا کریں اور اتنے معدب ہو کر بیٹھا کریں کہ وہ یا دوسرا دیکھنے مانا کہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہوئی ہے ان کے ذکر کو سننے میں کوئی ہوئی ہے جی عدب اگر ہماری محفیو میں آ جائے نہ تو یقین چاہیے ہم عملی صورت میں معدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گی صور حجرات میں جب آپ ترجمہ پڑھیں گی تو ایک اور بڑی کچھ صورت بات آپ کو ملے گی کہ بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانہ اور یہی وہ لوگ ہیں مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے اور انہی کے لیے پکشش اور عجرِ عظیم ہے سبحان اللہ یعنی جب اللہ وسلم کا ذکر شروع ہو جائے محفیو میں وہ بات یاد کرو اس بات میں آگر آپ سے اکثر گزارش کرتے ہیں کہ معدب ہو کر بیٹھ جاؤ کیونکہ اللہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہو گیا ہے وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اب خیروانوں کا ذکر شروع ہو گیا اب تیری میری جو عام دنیاوی باتیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب خموش ہو جاؤ اور اگر کوئی دوسری بھی تم اسے کلام کرے تو عدب کے دائرے میں رہتے خموشی سے اشارہ تم اس کو بھی بولو خموش ہو جاؤ یہی عدب ہے اللہ اس کے حصول کے ذکر کا یہ عدب ہے کہ خود بھی آپ معدب بنیں اور دوسروں کو بھی معدب بنیں کہیں تعاوت دیں نہ کہ اس کا حصہ بنیں حال احوال کچھیں یہ باتیں کریں اس کاموں کے لیے تو بات میں بھی وقت مل سکتا ہے لیکن وہ گھڑیاں تو ہمیں بعد میں نہیں ملیں گی اس لیے جب اللہ صورت کا ذکر ہو رہا ہو تو اپنے آوازوں کو پست کر لینا چاہیے ہو امانوالیوں صورت و حجرات میں جو ایک بات بڑی خوبصورت انداز میں کروائی ان لوگوں کو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انداز میں پکارتے تھے جن کو نبی کو پکارنے کا عدب نہیں تھا بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہیں امانوالیوں ولی تمیر کا ایک بفت آیا جو سختر یا اسی بفت پر مجتمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے تو بہر کے سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے آپ قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ اٹھنے میں بتانے میں آنے میں دیر ہوگی تو سبرنا ہوا ان کے سبروں سے تو باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جہلانہ انداز میں بلانا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں باہر آئیں اس طریقے سے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وعالی کی اس طریقے سے پکارنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہ کرو وہ ارام فرما رہے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ انتظار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم موشنے میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں بلائیں مہمان چاہتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ دروازہ کھنٹے اور دوسرا بندہ دروازے پر بس کھڑا ہو دروازہ کھنے میری ترخواست کھنے میری عرضی سنے میری بات سنے بس میری لیے وہ کیا رہے پھر تمہیں کیا پتا اندر والا بندہ کیسے حال میں ہے وہ آرام کر رہا ہے وہ کسی تکلیف میں ہے وہ بات روم میں ہے وہ تمہیں کیا پتا اس لیے سبر سبر اور یہی چیزیں ہم نے پیچھے بھی پڑی تھی جو عدابیں ہمارے معاشرے کی جو عداب ہیں ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے ان کو سیکھیں گے تو ایمان والی ہمارے رشتوں میں بڑا سکون آئے گا اور نہ سیکھیں گے تو وہی بات میں اس کے گھر میں گئی میں نے دروازہ اتنا چھتا فلان فلانے تو وہ بڑی ایسی ہے اپنے دروازہ ہی نہیں کھولا آو تو ہی ایسی ہے یہ کیسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا ایسی چیزیں تو اگر ہمیں معاشرے کی عداب آتے ہوں گے دوسروں کے گھروں کے جانے کی عداب آتے ہوں گے تو یقینا ہم ایسے جو رویہ یہ ہے ان سے بچ جائیں گے اور ویسے بھی اگر ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہو تو بہتر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو انفارم کیا جائے بتا دیا جائے کہ ہم اس وقت میں آپ کے طرف آئیں گے اور پھر وقت کی پبندے بھی کی جائے یہ نہیں کہ دس کا کہہ گے ایک بجے جائیں بس میں آ رہی ہی تو آتے آتے ہی یہ ٹائم ہو گیا ہاں کسی کی اگر کچھ مجموری بن جائے تو وہ ایک اللہ بات ہے تو اس لیے یہ تھوڑے سے عداب ہمیں دیکھنے چاہیے کہ کسی کا سنے کا وقت تو نہیں کسی کا کھانے کا وقت تو نہیں ورحال مجموری کی حالت میں ضروری ہم کسی وقت بھی کسی کے گھر میں جائز جو اوقات ہے اس میں جا سکتے ہیں ایمانواریوں یہ تھا آج کا جو ہمارا سورہ علیہ اجراد ہے اور مزید سورہ علیہ اجراد جو ہمیں کہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اے ایمانوارے لوگوں ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک حسیف و بہچان سکھو تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی باردہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالی علی مورد خبیر ہے ساتک پر فخر نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی والکرم نے خطوہ حجہ تلالہ میں فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجبی کسی عجبی کو کسی عربی کسی گورے کو کسی کالے کسی کالے کو کسی گورے کسی امیر کو کسی غریب کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کے حضور اگر کوئی مرتقی ہے تو وہ نیک بندے ہیں اللہ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ ہے تو وہ کون سے بندے ہیں نیک بندے ہیں یہ قبائل جو بنائے گی پہچان کے لیے بنائے گی تاکہ قبیلیں اپنی اپنی پہچان کر جیسے ہی حسابوں کی صورت میں کہ یہ گجر فیملی ہے یہ پچ فیملی ہے یہ جٹ فیملی ہے بغیرہ یہ پہچان تھی اس کے مراد یہ نہیں تھا کہ اب تم ہی بیس ہو تو دوسرا بندہ جو ہے وہ نکمہ ہے وہ ذات کو کمی ہے تمام ذاتیں اللہ نے پہچان کے لیے بنائے گی کہا رکھو تاکہ تم پہچان لو جان لو اپنے اپنے قبائل تو اپنے آپ کو ان قبائل تک مختص رکھنا قید رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کے برحال خلاف جیس ہیں ہمیں جیسے شادیوں کی صورت ہوتی ہے ہمیں خاندانوں سے باہر بھی شادیاں کرنا چاہیے تقوی کی بنیاد پر ہماری اکثر بیٹیاں بھری ہو جاتی ہیں جی خاندان میں رشتے نہیں ہیں باہر ہم نے کرنا نہیں ہے تو یہ کیسی باتیں ہیں یہ تانسل کس نے پھیلایا قرآن سورہ الرحیم جراب تو کہہ رہی یہ تو پھر چاند کیلئی بنائے گئے تھے نہ کہ تمہیں اس میں قید کر دیا گیا سارے میرے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ ذاتیں میں نے بنائی ہیں ہاں کسی نے اپنے آپ کو بھلند کر لیا کسی نے اپنے آپ کو بھرا لیا یہ تو انسان نے کیا اس کی ذات نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو برہر ایمان والیوں یہ تعاصل کی ہمیں زندگی سے لکھلنا چاہیے ہمیں یہ ذاتوں کے جو بوت ہیں توڑنے چاہیے اور الحمدللہ جو ہمارا میریج بیورو ہے تنظیم کا مدروس میریج بیورو وہ اسی نظریے کے تحت اس نے الحمدللہ شادیاں بھی کروائی کہ یہ ذاتوں کے بوت توڑو انسان کو انسانیت ملنی چاہیے تقوی کی بنیاد ہونی چاہیے اب ایک طرف میں آپ کی اپنے خاندان کا لڑکا ہے نمازی نہیں ہے اس کے اندر عیب وجود ہے گھر کا نظام کو نہیں سبھار سکتا دوسری طرف میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اچھی اچھی رپیوٹ رکھتا ہے اچھی شخصیت کا مانک ہے اچھی ذہنیت کا مانک ہے اعبادات میں اس کا ایک اچھا کردار ہے آپ شادی نہیں کریں کیوں ہم نے جباہ ہم نہیں کرنا ہم تو آپ روم میں کرتے ہیں قرآن نے تمہیں کہاں پر قید لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھو کہاں پر قید لگائی ہے کہ ایمان والیوں ہمیں ایسے جو بطوں کے جو ذاتوں کے بط ہیں ہمیں اسے باہر نکلنا چاہیے سورہ علیہ حجرات ہمیں یہ بیغام دیتی ہے اس کے بعد ایمان والیوں شادی صحابہ بڑے صورت انداز میں سورہ علیہ حجرات میں ہمیں بیان ہوئی ہے کامل ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس میں کبھی شکل نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مانوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہی لوگ راستباز ہیں کون سے ہیں راستباز ہیں جنہوں نے اللہ وسلم کے حکامات میں کوئی شکل شبا نہیں کہا مگر اس میں میں ذکر کروں حضرت صدی اللہ علیہ وسلم مگر صدی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوئی تھی تو آپ کی ملاقات ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناد ہوئی تھی آپ ابھی جا رہے تو ملاقات کے لئے تو رستے میں کس نے بتایا کہ یا صدی صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں آیا ہے تو مہارا محمد یہ کہتا ہے کہ مجھے مراج ہوئی ہے تو حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم دیکھتے دیگر صحابہ اکرام کا بھی ترز ہم نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی صرف مانوں سے نہیں اپنی جانوں سے بھی آپ پر فیدہ ہیں اور اصل جب کسی پر فیدہ ہوا جاتا ہے یہ مان کیا مان والیوں مان کے ساتھ جان زیادہ عزیز ہوتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ جان سے فیدہ ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اس کا حق ادا دیا اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کی صیرت ان کے نقشے قدر پر چلنے کی توفیق ادا کرنا ہے مزید سورہ الحجران آخر میں ہمیں یہ بتاتی ہے کیا احسان مان ہو رہا جو اس اللہ پر احسان کر رہے ہیں ان کے بارے میں اور وہ احسان چتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے فرمائیے مجھ پر مت احسان چتلاؤ اپنے اسلام کا بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بکشی اگر تم اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے ہو اسلام کے دعا میں آ کر ان کی سنتوں پر چل کر ان کے نقشے قدر پر ان کے درستوں سن کر یہ تم کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایک مواقع اللہ نے فراہم کیا ایک موقع فراہم کیا کہ اپنے زندگی سیدھے رستے پر لے کر آؤ اور ایمان والی اگر یہ محفلی نہ ہو یہ درست فران نہ ہو اچھے پروگرام نہ ہو تو ہمارے زندگیاں کہاں پریں ہمارے پاس کیا آج اتنا وقت ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کو سمارنے کی طرف جائیں تکلے شاید ہم مار لیں نمازیں پار لیں شاید ہم اپنے آپ کو بھکا پیسہ رکھ لیں لیکن جو فکر کی تبدیلی ہے جو فکر کا انقلاب ہے وہ کیسے آئے جب تک ہم اللہ کے احسان اور یہ یقین تھا نہیں جتنے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے مجھے یہ تفیق دی کہ میں آپ کے سامنے اس کی مقدس اس کی عظیم کتاب کو کھول کر سنا رہی ہوں اور آپ پر یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو تفیق دی کہ آپ چل کر اپنے گھروں کی مصروفیت کو چھوڑ کر چند لمحے کے لیے ان کو بھول کر اللہ کی رضا کی خاطر اس قرآن سفر میں آ رہی ہیں تو یہ ہم کو احسان نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہم ہم سب پر ہے بولو اللہ کا احسان ہم سب پر ہے ایمان مالیوں اگلی سورہ ہے جو آج کی ہمارے قرآن سفر کی وہ ہے سورہ قوف دون دو مالا سورہ قوف ایمان مالیوں سورہ قوف جب آج آپ کو تعلیم کریں گی تو پتہ چلے گا کہ اس سورہ کا نام قوف ہے جو پہلی آیت کا پہلا حرق ہے یہ تین رقوات اور تین تالیس آیات اور تین سو ستامر کلمات اور ایک ہزار چار سو چرانوے حروب پر مشتمل ہے سورہ قوف اس کے سبت میں آپ دیکھیں گے آج کہ سابتا امبیت رامہ ایک تو ذکر ملے گا آپ کو زندگی اور موت اور قیامت کا ذکر بھی آپ کو سورہ قوف میں ملے گا وہی بات تو صلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملے گا اور قدرتِ کاملہ کا بھی ذکر ملے گا ایمان والیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے شروع بست سے اپنی قدرتِ کاملہ کا ذکر بار 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 فرما رہا اور اس کا مقصود کیا ہے تاکہ بندری کو سمجھ آئے پڑھنے والے کو سمجھ رکھنے والے کو سمجھ رکھنے والے کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اس کی ذات اپنے اندر کیا کمالات رکھتی ہے کیا صفات رکھتی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ رازق ہے وہ مالک ہے وہ زلچلال ہے وہ اکرام ملہ ہے وہ ایک عظیم ذات ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالی کی تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرتِ کاملہ کبھی اپنی انسان کو پیدا کرنے کی قدرت کبھی یہ درخت یہ پہاڑ یہ سمندر دریا کی صورت میں کبھی یہ صورت چاند ستابوں کی صورت میں کبھی رزق کی صورت میں اور نہ جانے کون کون سی اپنی نیمتوں کا ذکر کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی بتاتا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں ہوں میرے موجود سے انکار ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ بات اکلوانوں کے لیے ہے سمجھوانوں کے لیے ہے فہم و ادرک کرنے والوں کے لیے ہے کہ ایمان والیوں اللہ کی قدرتِ کاملہ سورے کاف میں بھی آپ کو ملے گی اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہتے جب مطالعہ کرے گی تو ان کے وہ جو پچھلے سبق تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رویٹ ہوں گے جیسے زندگی اور موت اور قیامت اور پھر اللہ نے اپنے محبوب اور تسلی دینا یہ سارے ذکر انشاءاللہ مکنے پیٹ ہوں گے آج کا جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے جس سورہ زاریات سورہ زاریات ایمان والیوں اس سورہ کا نام الزاریات ہے تو اس کا پہلا کلمہ ہے اس میں تین نکو ساتھ آیتیں تین سو ساٹھ کلمہ ایک ہزار دو سو سو انتالیس حروف ہے زاریات کے مانا ہے وہ ہوایں جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں وہ ہوایں جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں ایمان والیوں سورہ زاریات میں آپ این چیزوں کو دیکھیں گہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اتنی چیزوں کی چار چیزوں کی قسمیں کھا کر وکوے قیامت کی اہمیت یعنی کہ قیامت کا برپا ہونا قیامت کا ہونا روز محشر کا ہونا یعنی کہ وہ قیامت کی اہمیت کفار کے ذہنشید کی ہے اور اس کے بارے میں جو ان کے شکوک و شکहات ہیں ان کو ان کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وہ دوسروں کو پرشانت ہیں چکو کچھ بات کی وجہ سے وہ دوسروں کو پرشانت کرتے تھے خود بھی پرشانت رہتے تھے اللہ تعالی نے بڑے اچھی انداز میں ان کا قلاق مکہ کیا ہے سورہ زاریات میں چار چیزوں کی قسمیں کہیں ہیں اللہ تعالی نے اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زاریاتی زارو قسم ہے ایک ہواوں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں فَالْحَامِلَاتِ بِقْرَو ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْغَو پھر کشتیوں کی جو آہستہ آہستہ چلنے والیاں ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَو پھر پرشتوں کی جو حکمِ الٰہی سے بانٹنے والے ہیں امانوالیو اس صورت کی تدائی یہ جو بڑی پرجلال آیتیں ہیں بے در پہ چار قسمیں کھائی گئی ہیں اور مقصد کیا ہے کہ بتایا جائے کہ مقومِ قیامت کائی کی اہلیت کہ قیامت برپا ہونی ہے اس کی اہلیت ہے امانوالیو ان آیات کی تفصیل حضرت سیزرہ علی مرتضاء کر اللہ تعالیٰ واجو سے منبول ہے آپ کے ارشاد کے بعد کسی کا قول کوئی امانوالیو امیر المومنین نے ایک روز بڑھ سرے ممبر پر اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میرے جیسا بتانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا اتنے میں عبدالقوہ نامی ایک شخص اٹھا اس نے ان آیات کا مطلب ریافت کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذریعات سے مراد ہواں ہے جو زمین کو اراتی اور بکھیرتی رہتی ہیں اور یعنی آگے حاملات سے مراد الصحاب یعنی بادل ہے جو پانی کی عظیب مقدار و خراب کی صورت میں اٹھائے پھرتے ہیں پھر جاریات سے فرمایا کہ جاریات سے مراد الفلق یعنی آسمان ہے یعنی کشتیاں ہیں جو سیکھڑوں آدمیوں اور ہزاروں کا من و سمان کو اٹھائے آہستا آہستا ستائق آپ پر منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہوتی ہیں اور المقسمات سے مراد ملائکہ یعنی وہ فریشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق اور نعمتوں کی تقسیم پر متعین ہے ایمان ایمان والی حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے کے گول سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ چند تھوڑا ساتھ ساتھ تار زاریات کے حوالے سے اور اس میں جو مزید آپ کو چیزیں ملے گی سورہ زاریات میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے عقیدہ قیامت متعدد چیزوں کی قسمیں جو ہم نے آپ کو بتائی سہری کے وقت کی برکات بھی آپ کو سورہ زاریات میں ملے گی مال تقسیر کرتے ہیں ان کا ذکر ملے گا اور دوسر حکوم میں متقیوں کے سردار اور مقبولین کے امام حضرت سید عبرہیم علیہ السلام کے حالات کا بھی آپ کو ذکر ملے گا اور آپ کے فرزند ارجمن کی ونادت کا مصدر بھی آپ ملے گا قوموں کا تذکرہ جو فسکو فجور میں مصروف رہتے ہیں ان کا ذکر ملے گا اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر بھی آپ کو سرہ زاریات میں ملے سرہ زاریات میں ملے گا اور اب ہماری اگلی سرہ جو آج کے ہمارے سبت کی آخری سرہ ہے اور وہ ہے سرہ آل مطور سرہ اس سرہ کا نام عظم رہے ایمان والی اور اس سرہ کا سب سے پہلا لفظ ہے اس میں دو رہو 49 آیت 312 کلمات اور 1500 حروف ہیں قسمی کھا کر ایمان والی اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا ذکر کیا ہے جو قائم صاحب ملیں گے جنتیوں اور جہنویوں کے مزے کا ذکر ملے گا قرآن کی حقیقت اس کا ذکر ملے گا اللہ پر بہتان جو بیٹیوں کی سوالے سے اللہ تعالیٰ پر لگایا جاتا ہے اس کا ذکر بھی آپ سرائے تور میں ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وآلہ برعظامات اور ان تمام جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے سر تور میں آپ اس کا ذکر ملے گا یہ تا امان والی ہمارا آج قرآن سفر اس امید اور دعا کے ساتھ ہمارے بیجیاں ہمارے بہنیں اس سفر میں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں اور اپنے زندگیوں کو سوار نکھار 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 قرآن ہی سفر سے استفادہ حاصل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن احکام پر عمل کرنے کی قفیق اطاف فرمائیں اس بیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جتنی بھی خیر کا سبق دوسر تک پہنچے آپ کے لئے بھی سدگائی جاریہ بڑھ جائے والسلام فی امان اللہ السلام و السلام علیکہ یا صحیح یا رسول اللہ و علی آل و صحاب یا محمد اللہ